جبکہ بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دو نام زیر غور ہیں مولانا تارک جمیل سے لیگی راہنماؤں نے رابطہ کیا ہے جبکہ محتمم جامعہ شرفیہ مولانا فضل الرحیم کا نام بھی زیر غور ہے مزید جان لیتے ہیں فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائیے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دو ناموں پر غور کیا جارہا ہے ایک مولانا تارک جمیل ہیں اور دوسرے جامعہ شرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم ہیں دونوں جو ہیں مفتیان اسلام ہیں اور دونوں نامور علماء اکرام ہیں اس حوالے سے مختلف ذرائع کا جو کہنا یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل سے رابطہ بھی کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے جو رہنماؤں ہیں ان کی جانب سے تاہم محتمم جامعہ شرفیہ جو مولانا فضل الرحیم ہیں وہ کل رائیمنٹ بھی جائیں گے اور جاتی عمرہ بھی جائیں گے جنب پر وہ شریف فیملی سے ملیں گے اور اس تازیت بھی کریں گے اس کے بعد کلیر ہوگا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحیم پہائیں گے یا مولانا تارک جمیل جو ہے وہ بیگم کلسون نماز کی نماز جنازہ پہائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ فاروق حمزہ تفصیلات شیئر کر رہے تھے